آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی اور لاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے پاکستان کا زمین سے زمین پر مارک کرنے والے بلیسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاد تجربہ آئیس پیار کے مطابق تربیتی تجربے کا بقصد ٹوپس کی تربیت مختلف ٹیکنیکل پیرابیٹرز کی تصدیق اور سب سسٹم کا جائزہ لینا تھا تجربے کا مقصد بہتر درستگی اور بہتر بقا کی زیلی نظاموں کی کارگردگی کا جائزہ لینا بھی تھا سٹریٹیجک پلانس ٹویشن آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ سائنس دانوں اور انجیرنس نے تجربے کا مشاہدہ کیا صدر مملکت وزیراعظم چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹارپ کمیٹی اور سرویسی چیف کی سائنس دانوں اور قوم کو مبارک باد اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کی تحقیقات سیکیورٹی داروں نے دو خواتین سمیت مزید چھے افراد کو حراست میں لے لیا موبائل فارم بھی زب ذرائع کے مطابق زیر حراست جیل ملازمین میں خاتون سوپر لیڈی وارڈن اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار شامل خواتین سٹاف جیل میں بشرا بیوی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا معاملے میں اب تک سابق ڈیپٹی سوپر لیڈن جیل سمیت تیرہ افراد کو شامل تفتیش کیا جا چکا انٹرنیٹ سپیٹ کی سوست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف تک خاص اسلام آباد ہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے پیر تک جواب طلب چیف جسٹس ہائی کوٹ نے کہا اس سے پہلے کہ ہم کوئی آرڈر جاری کریں یہ بتائیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اس سے متعلق پی ٹی اے سے پوچھیں یا وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی سے وکیل نے کہا پی ٹی اے اس معاملے پر خاموش ہیں متعلقہ وزارت کے عالی عہدداروں کو طلب کیا جائے چیف جسٹس نے کہا اس کو بلائیں گے جو علم رکھتا ہو اور عدالت کو وجہ بتا سکے بلوچستان میں مونسون کا ایک اور طاقتور سسٹم موجود مزید بارشوں کا الٹ چاری گزشتہ روز بلوچستان میں بارشوں سے تین امبات مجموعی تعداد انیس ہو گئی متاثرہ ازلا میں تین روز سے چاری بارشوں کے تباہی کے آسات برقرار سیکڑ و مکانہ تباہ کئی ازلا میں مکینوں کی نقل مکانیں برساتی نالوں میں شگاف سے فصلیں سے رہاب آ گئیں پہلیو سی بھی شہرہ پانچ روز سے بند دیگر کئی سڑکوں کے مختلف حصے بھی بہت سکے گلگل سگردو روڈ پر مختلف مقامات پر لینڈز رائڈنگ آمدراف معطل ہو گئی ادھر سندھ میں بھی بارشوں کے باعث کئی شہروں میں پانی چمع علاقہ مکین پریشان دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ کوٹو دو میں ہٹ تونسہ بیراج پر درمیان ترجے کا سیلا اب تربیلہ ڈیم میں بھی اپنی پوری سطح پندرہ سو پچاس فٹ تک بھر گیا لہور میں موسلا دھار بارش گرمی کی چھٹی ہو گئی رائیوینڈ روڈ جوہر ٹاؤنگ ٹھوکر نیاز بیک ٹاؤنشپ ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں تیز بارش نشیبی مقامات پر پانی جمع ہو گیا کراچی میں بادلوں کے ڈیرے سب سویرے مختلف علاقوں میں بونہ باندی سے گرمی کی شدت میں کمی موسم قدر بہتر ہو گیا تانازی کے نام پر دہشتگردی کسی صورت کو بول نہیں نوجوان ہر طرح کی نفرت اور تقسیم کو مسترد کر دیں نائف وزیراعظم عساق دار کا آیوت کنمنشن سے خطاب بولے باز اوقات بچے معصومیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں اقتلاف ہو سکتا ہے مگر کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا آئیں افہام و تفہیم اور اتفاق کے پل بنائیں اتحات میں طاقت ہے نوجوان عملی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں بچوں کے ہاتھ میں پیٹھول، بم، ڈنڈے اور پتھر نہیں لاب ٹاپ دیں گے طربہ کو الیکٹرک بائکس بلنا شروع ہو گئی ہیں وزیراعظم عساق مریو نواز کا پوزیشن ہولڈر طربہ کے احساس میں تقریب سے خطاب بولی ہونہار طربہ ہمارے سر کا تاج ہیں بچوں کی کامیابی پر وہ ماں کی طرح خوش ہیں پچیس ارو روپے سے سکورہ شپ سکین شروع کر رہی ہیں بہترین پوزیشن ہولڈرز جہاں پڑھنا چاہیں پڑھیں فیز دینا میری ذمہ داری ہے پاکستان کا واحد آٹی سیٹی نواز شریف آٹی سیٹی شروع کرنے چاہ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چھے نکاتی ایجنڈا زیر غور حکومت کے کفائیت شواری اقدامات ایجنڈے کا حصہ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توسیق بھی متوقع ادھر وزیراعظم سے یونیورسٹی آف آکسفرڈ کی یونین کے نو منتخب صدر اسرار خان کاکڑ کی ملاقات شہباز شریف نے بلوچستان کے پسواندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے اسرار خان کی کامیابی قابل فخر قرار دی گرینڈ آپوزیشن ملک گر حکومت مخالف تحریک کے لیے تیار اسلام آباد میں آپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک بائیس اگز کے جلسے کے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا آپوزیشن لیجر عمر ایوب کہتے ہیں بائیس اگز کو اسلام آباد میں عظیم الشان جلسہ ہوگا مینڈٹ چور ٹولہ بھل کو تقسیم کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کے فیصلوں سے جھوٹے صوبوں میں احساس محرومی مزید بڑھے گی مشریطات خیر پاکتونکوا بریسٹر سیف کہتے ہیں خیر پاکتونکوا کی سستی بجلی وفاق ہمیں مہنگے داموں پر بیش رہا ہے مینڈٹ چور خیر پاکتونکوا کے بقیاجات پر سام بن کر بیٹھا ہے پاکستان اور نیدر لینڈز کا انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے باقمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی سے نیدر لینڈز کی سفیر ہینی ڈی وریسٹ کی ملاقات دو طرفہ تعاون سمیت باقمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال محسن نقفی نے کہا انسانی سمگلرز بہت بڑا مافیا ہے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے دو طرفہ اشتراک بڑھائیں گے پنجاب میں فیملی کورٹ اور قیدیوں کے وقالت نامے پر کورٹ فیس ختم کرنے کا فیصلہ وزیرالہ کی ہدایت پر بننے والی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تفاق ہو گیا شرکہ نے کہا کورٹ فیس کو کم کر کے عوام کو سستہ اور فوری انصاف فراہم کیا جائے گا نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں توشا خانہ ٹو ریفرنس دائر کیا اس بارے میں مزید تفصیلات چانتے ہیں اپنے نمائندے ساکر بشی سے جی ساکر بتائے گا اس سے ریفرنس میں کیا کہا گیا جی یہ توشا خانہ ٹو کا کیس ہے نیب نے بانی پٹ گئی اور بشا بی بی کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کر دیا ہے اس وقت جو ریجسٹرار ہیں وہ اس کو چیک کر رہے ہیں جو ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا ہے اس حوالے سے اور نیب نے جو کفت تحائف لینے کا الزام جو ہے وہ بانی پٹ گئی اور بشا بی 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 کا لگایا ہے گزشتہ روز اس پر تفتیش کا عمل مکمل ہوا تھا اور اس کے بعد اس پر جوڈیشل کر دیا گیا تھا اور آج نیب نے ریفرنس جو دائر کیا ہے اس کیس میں اس اہم کیس میں اب جو چاند بین ہوگی اس حوالے سے چاند بین کریں گے اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کریں گے ایک ہے ساکر بشیر آپ ہمیں تفصیل اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ